آہ کوشن آف ٹاپک ہے نماز سے ریلیٹڈ آئیے فول سلیپ میں نماز پڑھنا چاہیے یا لب ہا ہا ٹی شیٹ میں نماز میں پڑھنا چاہیے فول سلیپ میں مو سلیپ پڑھنا چاہیے بھائی نے سوال کیا کہ ہاف سلیپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ میں سا سمجھتا ہوں سوال کو کیا فول اس میں ہی ہونا تو دیکھیں نماز کے اندر جو فقہ فقہ کی کتاب میں جو کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑا ہے تو کم از کم کاندھے ڈھکے ہوئے ہونا کافی نماز کے لئے کاندھے اور اگر ایک ہی کپڑا ہے تو فی خالی ستر ڈھکا ہونا نماز کے لئے ضروری ہے جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس سے وہ لنگی بان سکتا ہے یا جو بھی ناف سے مطلب گھٹنے تک ڈھاک سکتا ہے تو پھر وہ نیچے کا بان لیں گا اب اس کو اوپر تو نہیں پہننے کا تو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جس کے پاس کپڑا ہے تو پھر کاندھے ڈھکنا وہ لکھتے واجب ہے ضروری ہے تو کاندھے ڈھکنا ہے تو آپ کی ہاف ٹی ڈھو یا فول ٹی ڈھو کاندھے ڈھک جاتے ہیں کاندھے ڈھک جاتے ہیں کاندھا شوڑڈر شوڑڈر بڑے تو یہ کاندھا ہے پھر اس کے بعد تو بائی سپس ہو گئے تو آپ سمجھے نا تو آپ کے ٹی ڈشن میں کاندھا بھی ڈھکا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کبھی ہاں تک بھی ہوتی چھوٹی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ کاندھا ڈھکا ہوا ہے چونکہ ہم نے کئی صحابہ کی صیرت میں سے پڑھائے بہت سارے صحابہ کے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتے تو وہ کیا کرتے تھے چادروں سے کپڑے بنا لیا کرتے تھے کیسے کپڑے بنتے ہوں گے چادر سے دیکھوں میں بتاتا ہوں کو ایک چادر لی بڑی بیچ میں سے موڑ دیا ہاف کر دیا اور اس کو کٹ دیا تھوڑا سا سر میں سے اتار لیا اور ادھر سے کٹے لگا لیا ادھر سے کٹے لگا لیا ہو گئے کپڑے مطلب وہ شرڈ بھی ہے اور پین بھی ہے مطلب اوپر کا بھی ہے ہزار بھی ہے اور کرتا خمیز بھی ہو گیا ہو ایسی زندگی گزارتے تھے ساں گھٹنے تک بس وہ آتی کچھ کہت وہ بھی نہیں تھا تو خالی نیچے کا بانا کرتے تھے اور کٹے لگا لیا کٹے سے مراد وہ آپ سیفٹی پین مت یاد کیجئے یہ جنگلی کٹے جھاڑوں کے لے کے لگانا پڑھتے اتنے غریب لوگ تھے ہو گیا تو اب وہ جب چادر آتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کھولی رہتی یہاں آنگی شولڈر پر اور یہ کھلا رہیں گا یہ دیکھیں گے لیکن یہ ڈھکا کرتے تھے تو آپ کے ٹی شٹ میں الحمدللہ کاندھا بھی رکھ جاتا ہے اور آپ کے ٹی شٹ میں الحمدللہ فول ہوئی حافظ دونوں چیز ہو جاتی تو انشاءاللہ نماز کا اسے تعلق نہیں کسی زمانے میں سنتا تھا میں نے سنا لوگوں سے کہ ٹی شٹ میں نماز جیتے ہیں واللہ والم کہاں سے لوگ لاتے ہیں شاہد وہ ٹی شٹ سے نفرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ یہ غلط ہے چونکہ وہ کرتا بجامے سے ہٹ کر چیز تھی بٹ جہاں تک مسئلہ ہے شریع نماز ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ